السلام علیکم ویورز کیسے آپ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں میں لون میں کیاری میں پالک لینے آئی تھی تو میں نے دیکھا پنک کلر کے گلے خیرہ کھلے ہوئے تھے میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں آج انتیسوں روزہ ہے تو اس کے لیے میں دیار کرنے جا رہی تھی ہاف مون سموسہ تو چلیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک کولی جو ہے وہ میدے کا لیے تو چھان لیے میں نے اس کو اچھے سے میدے کو تو ایک کولی میدہ ڈالیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی اس کے اندر میں جو ہے وہ ہاف جو ٹی سپون ہے میں نمک کا ڈال دوں گی اس پہ ضرورت جتنا آپ کو لگے اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون اس میں دیسیگی ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی اس میں میں نے اجوائن جو ہے اس کو ایسے ہاتھ پہ ہلکا سا دبا کے تو رب کر کے تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے اچھے سا ہم اس کو ایسے کر کے مکس کریں گے تاکہ سارے میدے میں گھی جو ہے وہ مکس ہو جائے اچھے سے اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے الادہ الادہ کر کے اور پھر آپ اس طرح سے ہاتھ میں دبا کے دیکھئے گا جب ایسے انہیں لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل مقدار جو ہے وہ گھی کی اور ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے آپ کو سموسو کا آٹا گھننا بتایا تھا ایک وہ بھی طریقہ ہے اور ایک یہ بھی طریقہ ہے اس طرح سے مجھے زیادہ آسان لگتا ہے اس طرح سے آٹا زیادہ گھننا ہو تو وہ طریقہ بھی کر لیتے ہیں اس طرح سے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور آٹے کو گھنتے جائیں گے اس طرح سے بلکل ایک دم بہت زیادہ پانی مت ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ کو لگے کہ ضرورت ہے اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی اس میں ایٹ کرتے جائیں اور جیسے ہی لگے کہ آپ کا جو آٹا ہے وہ صحیح سے گند گیا ہے دیکھیں یہ میرا تقریباً دو تین ٹیبل سپون جو ہے پانی بہت کم پانی اس کے اندر گیا تو یہ دیکھیں آٹا جو ہے وہ گند گیا ہے یہ رف سا ہے اس کو یعنی بہت زیادہ ہم نے اس کو سموس اور سوفٹ نہیں کرنا ہلکا سا بس اس کو ایسے مکی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دیکھیں تو آپ اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں تقریباً میں نے اس کو ایک گھنٹہ ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس موسو کا مسالہ جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس موسو کا مسالہ بنانا اسی طرح سے بنانا ہے بس اس میں میں نے مدر اور گاجریں جو ہے وہ دو جو چیزیں ہیں وہ میں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہیں تو باقی سموس کا مسالہ بلکل ویسے ہی بنے گا آپ میرے پچھلے سموسوں کی ریسپی میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کیسے بنایا تھا تو چلیں اب ہم اپنے تیاری کر لیتے ہیں سموسوں کی پٹیاں بنانے کی ہاف مون سموسا ہے تو وہ کس طرح سے بنے گا وہ میں اب آپ کو بتاؤں گی پہلے میں اس کو ہاف کر کے تو یہ ہاف رکھ لوں گی کرنا مجھے سارے استعمال لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے کروں گی باقی کے کو میں ڈھک کے اوپر پونہ دے لیں پلیٹ دے لیں یا پلاسٹک کی شیٹ جو بھی آپ کو لگے تو آپ اس طرح سے اس کے اوپر دے کے رکھ دیں اور دوسری طرف میں نے یہ ایک گول سپیڑا بنا لیا ہے اور اس کی ہم فائن سی روٹی تیار کر لیں گے بیلنے سے آپ روٹی اس کی اچھے سے تیار کر لیں باریک سی روٹی بنانی ہے بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے اور بہت موٹی رکھیں گے تو وہ کرسپی سا نہیں بنے گا سموسا اس طرح سے کر کے ہم بڑی سی روٹی بنائیں گے دیکھیں ہماری بہت ہی پیاری باریک سی میں نے روٹی جو ہے وہ تیار کر لی ہے فائن سی اس کو ایک دفعہ ہم ایسے الٹا کے پھر دوبارہ سے رد دیں گے تاکہ جب ہم وہ مولڈ سے اس کو کٹیں تو وہ روٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ چپک نہ جائے میرے پاس کوئی مولڈ نہیں ہے تو میں نے یہ سٹیل کا گلاس لیا ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ بہت ہی پاریک اور ٹیکھے سے ہیں تو اچھے سے کٹ جائے گا اس طرح سے میں رکھ کے تو چھوٹ چھوٹی سی روٹیاں جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ایک بڑی سی روٹی اسی لیے بنائی ہے اس میں سے ہم تقریباً یہ تین روٹیاں یا چار روٹیاں جتنی بھی آپ کی گلاس کے وہ حساب سے آپ کی کٹ ہو جائیں گی تو باقی جو بچا ہوا آٹا ہے اس کو دوبارہ سے ہم دوسرا آٹا لے کے اس میں مکس کر کے دوبارہ سے پیڑا بنا کے ایک روٹی بنا کے پھر سے ہم اسی طرح سے کٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم کافی ساری روٹیاں جو ہیں بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے روٹیاں کٹ کر لیے ہیں اور اس کا یہ جو دوسرا ایسا وہ نکال لوں گی اور یہ اس میں دوسرے آٹے میں شامل کر دوں گی اور پھر دوبارہ سے ایک روٹی بناؤں گی یہ دیکھیں یہ چار روٹیاں تقریباً چھٹ چھٹی سی ہماری گول سے ہی کٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب ایسے کر کے یہ اس کو جو ہاف مون سموسہ بنیں گا وہ اس طرح بنیں گا کہ اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں ہاں ہاں کر کے تو بنائیں گے اب میں یہ ساری روٹیاں ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے کافی ساری روٹیاں جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ان کو اب میں فل کروں گی جو میں نے اپنی فلنگ بنائی ہے سموسوں کی آلووں کی ایک کٹوری میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے کیونکہ جب ہم بند کریں گے تو وہ سائڈوں پہ ہم پانی جو ہے وہ لگائیں گے اس کے ہاف مون سموسے کے اب روٹیاں جو ہے وہ میں ایک ایک کر کے لے لوں گی اور اس کا ہاف مون سموسہ میں بناتی جاؤں گی اس کو فل کیسے کرنا ہے وہ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں چھٹی روٹی کو آپ ہاتھ پہ رکھیں گے اور ایسے اس میں ایک چمت سے فلنگ ڈالیں گے پھر اس کے کناروں پہ ہم پانی لگا دیں گے ہاتھ سے ہلکا ہلکا سا کر کے تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اور نہ فرائی ہوتے ہوئے یہ اوپن ہو جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں رہتا ہے اس طرح میں نے اس کے کناروں پہ لگا دیا ہے اور پھر اس کو ایسے پکڑ کے دونوں کناروں کو ہم آپس میں اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے جوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس کو اور میں دونوں سائڈوں سے اس طرح سے کر کے جوڑ دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے اور پھر اس کو فوق کو لے کے میں پانی اس پہ لگاؤں گی کانٹے پہ ہلکا سا اور اس کے جو کنارے میں نے بنائے ہیں ان کو میں ڈیزائن دینے کے لیے کہہ لیں یا ان کو پیارا بنانے کے لیے اس طرح سے کر کے میں کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ کو زیادہ اچھے سے پتا چلے گا کناروں پہ میں اس طرح سے اس طرح نشان کانٹے سے جو ہے وہ میں بناتی جاؤں گی اس کے سارے سائڈوں پہ اس طرح سے آپ بنا لیں یہ دیکھیں لائنیں اسی لگ جاتی ہیں اگر آپ چاہے تو اس کو ایسے بھی رہنے دیں اور اگر چاہے تو میں آپ کو سارے طریقوں سے بنا کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس کی کانٹے کی دوسری سائڈ سے اس کو ہلکا سا تین تین لائنوں کے بعد اندر کو دبا دیا ہے تو وہ پنکڑیاں سی بن جائیں گی بہت ہی پیاری تو وہ بہت ہی پیارا لگے گا تین لائنیں جو آپ کو اس کے بعد اندر کی طرف ایک لائن کو دباتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کے کنارے بن گئے ہیں پنکڑیاں سی بن گئی ہیں اب میں آپ کو ایک اور بنا کے بتاؤں گی اسی طرح سے ہم ہاتھ میں روٹی لیں گے اور اس میں فیلنگ ڈالیں گے کنارے پہ پانی لگائیں گے اسی طرح سے بلکل اور اس کو دونوں کناروں کو پکڑ کے ہم بند کر دیں گے ایسے ہی یہ دیکھیں دونوں کناروں کو یہاں سے پکڑا اور اسی طرح سے میں نے اسے بند کر دیا میں جن تین طریقوں سے بناتی ہوں میں وہ تینوں آپ کو دکھاؤں گی لیکن جو سب سے آسان لگتا ہے مجھے اور میرا فیوریٹ اور دیکھنے میں بھی زیادہ اچھا لگتا ہے وہ یہ والا ہے کہ بس سمپل ایسا کانٹے سے نشان بنا کے تو میں سیدھا سیدھا ایسے ہی فرائی کر لیتی ہوں میں بناوں گی بھی زیادہ اسی طرح لیکن جو تین طریقے فیلحال مجھے آتے ہیں میں وہ آپ کو دکھا دوں گی کہ میں کیسے کیسے بناتی ہوں یہ اس کو میں سمپل ایسا ہی رہنے دوں گی یہ دیکھیں مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ جو طریقہ ہے یہ بیسیکلی اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے کیونکہ جب بیسیکلی یہ جب بنتے تھے تو یہ میٹھی سوجی سے بنتے تھے تو عورتیں جو ہے وہ اسی طرح بناتی تھی کہ اس کے جیسے میں نے آلووں کی فیلنگ ڈالی ہے وہ سوجی بنا کے بھون کے اس میں ڈال کے وہ میٹھے میں بنتی تھی تو اس کے کنارے جو ہے ان کو فولڈ کرتی جاتی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کیسے فولڈ کرتی تھی اس میں ویسے میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن یہ اس طرح سے فولڈنگ ہوتی تھی اس کی اس کے اندر سوجی ڈالتے تھے بچپن میں ہم نے کھائی ہیں ہماری امی بنایا کرتی تھی اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے گماتے جائیں گے اور یہ کنارہ اس کا بن جائے گا میں نے آپ کو تینوں طریقے جو آتے ہوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو آپ سے کھا کہ آسان مجھے لگتا ہے میں اسی طریقے سے باقی کے سارے بنا ہوں گی اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے جو ہے نا میڈیم ہونا چاہیے اور اس میں آپ ڈال دیں اور یہ ہلکے سے ہلکے ہلکے یعنی آہستہ آہستہ فرائی ہوتے رہے ہیں بہت زیادہ تیز آج پہ ان کو فرائی نہیں کرنا جیسے سموسوں کا سسٹم ہے سیم انہی کا سسٹم ہے تو یہ ہاف من سموسے ہیں وہ دوسرے طریقے ہیں یہ مجھے زیادہ آسان لگتے ہیں میں زیادہ تر یہی بناتی ہوں ان کی فالڈنگ جو ہے وہ ایک تو وہ بڑے سائز کے بن جاتے ہیں اور تھوڑی فالڈنگ جو ان کی ہے وہ مشکل لگتی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں کو یہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں بچے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں اور کرسپی بھی یہ زیادہ بنتے ہیں بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر آگیا ہے دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے تھے اور دیکھنے میں بھی یہ بچوں کو زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ پلیٹ میں پڑے ہوئے دیکھیں کتنے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار اور بچہ ایک لینا چاہے دو لینا چاہے یہ بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکان کی بٹن کو پرس کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ